بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے آپ سب امیدیں آپ سب لوگ خیاریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کے کرم سے میں بلکل چھیک ہوں اور میری یہ دعا ہے میرے تمام دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رکھیں اللہ تعالی ہم سب کے لئے سانیا پیدا کرے اور ہمیں دوسروں کے لئے سانیا پیدا کرنے والا بنا دے آمین تو آج ہے سیچڑے کا دن اور میرے بچوں کو تھی سکول سے چھٹی تو ذرا نیند تو اچھے سے پوری کر لیا لیکن اتنی گرمی تھی میں نے یہ سوچا تھا برا فل پلان کیا ہوا تھا کہ اس گرمیوں میں اسی نہیں چلا رہا اور میں نے بلکو بڑا بچانا ہے لیکن میرے بچے اور میرے ہزبنڈ جو انا وہ اس طرف نہیں آتے میں نے تو خیر گزارا کر لینا تھا میں تو اللہ کا شکر گزار کرنے والی بندی ہوں جس حال میں بھی رہوں جیسے بھی رہوں سب شکر سے گزارا کر لیتی ہوں لیکن بگڑے ہوئے بچے جن کو ایک عادت ہوئی ہوئی ہے اور میں کہتے ہیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ بجلی نہیں ہے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے گھر یوپیس نہیں ہوتا یہ سب شکلتے نہیں ہوتی اور اگر یہ ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر کبھی نہیں بھی ہوں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے خیر آج کی ویڈیو جو ہے اس میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ ایک مزی کی چیز شیئر کرنی ہے اکثر آپ لوگ میری ویڈیوز میں دیکھتے ہوں انگے میں ہینڈ میٹ سوئیاں بناتی ہوں اپنے بچوں کے لیے ناشتے میں جو بڑی کلر فل ہوتی ہیں اور ہاتھوں سے تیار کی جاتی ہیں میں دیرسو جی کے ساتھ تو میں نے سوچا کہ میں اپنے بچوں کے لیے نا دیلی وو کو بناتی بھی ہوں اور اس کے بعد پھر ان کو نا ہفتے میں ایک دفعہ پکا دیتی ہوں تو ان کو کیسے بناتے ہیں اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح سے میں بناتی ہوں وہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج کی ویڈیو کو پوری دیکھئے گا آپ لوگ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس نے یہ پہلی دفعہ دیکھئے وہ بھی بتائیے گا آپ کو کیسے لگا اور جو لوگ خود بناتے ہیں اور پکاتے وہ لوگ بھی اس نارم سے شیئر کرے گا تو میں جلدی سے جاؤں اور آج کچھ سپیشل شاہ ناشتہ پڑا ہوں کیونکہ جب بچوں نے سکول جانا آتا ہے تو مورننگ میں جلدی جلدی سے وہ کچھ خاص کھاتے نہیں ہے پراتھے نہیں کھاتے جو ان کی پسند کا تھوڑا بہت ہوتا ہے نارمل وہ لے جاتے ہیں تو چھوٹی والا دن ہی میری کوشش ہوتی ہے ایک تو وہ ناشتہ لیٹ کرتے ہیں تو پھر میری کوشش ہوتی ہیں ان کو پراتھے لازمی دوں اور اچھا سب ملکہ سب فیملی ناشتہ کریں شائری میں کون کون پسند کرتا ہے کون کون چاہتا ہے کہ میں اس سیکمنٹ کو اپنی ویڈیو میں ایڈ کروں کمنٹ موکس میں ضرور بتائیے گا پھر انشاءاللہ میں یہ چاہتی ہوں مجھے جو چیزوں کا نہیں پتا جو مجھے آئیڈے نہیں آپ لوگ مجھے گائیڈ کیا کریں میں اپنا کونٹیکٹ کیسے اچھا کروں کس طرپک میں ویڈیو بناوں کس طرح سے لے کے چلوں اور میری ویڈیو میں کون سی چیز آپ کو اچھی لگی ہے کون سی چیز جو نہیں ٹھیک تھی وہ سب مجھے گائیڈ کیا کریں انشاءاللہ میں آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کروں گی اور سب اچھا کرنے کی بھی کوشش کروں گی جی تو ناشتے میں آج میں نے بنائی ہے چھٹکی والی سوئیہ جو کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ان کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ میدے کے ساتھ کیسے مختلف کلرز کے ساتھ ہاتھوں سے یہ تیار کی جاتی ہیں ساتھ میں بنایا ہے انڈا پیاز اور پراتھے تو ابھی ہم کریں گے ناشتہ بچے بھی اٹھ گئے ہیں ناشتہ کریں گے اور اس قدر گرمی ہے اس قدر گرمی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ابھی حل پر میری آگئی ہے میری بہت سی ٹینشنیں جو ہیں وہ دور ہو گئی ہیں تو آج سیچر ڈیکو میرے سکول والے بچے جو ہیں وہ سکول نہیں جاتے اور جن بچوں کو میں ٹویشن پڑھاتی ہوں وہ بچے جو ہیں ان کو بھی چھٹی ہوتی ہے پھر سیچر ڈیکو میں بچوں کو مارننگ میں بھی بلا لیتی ہیں اور ایمننگ میں بھی کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے دو ٹائم تو پھر میں کہتی ہوں جو اکیڈمی والے بچے ہیں وہ بھی آ جائیں تو یہاں پہ ہمارا بلکل ناشتہ تیار کرتے ہیں ناشتہ ناشتہ سے فارنگ ہونے کے بعد کمیل کی تب بابا کی تبت اپسٹ تھی ایسی چلا لیا تھا ان لوگوں نے تو پھر میں نے سوچا کہ اتنی باہر گرمی ہے جب میں نے بل تو پے کرنا ہی ہے تو پھر میں بھی ان کے ساتھ ادھر ایسی بھی بیٹھ جاتی ہوں اور کمیل جو ہے وہ اپنا کام سٹارٹ کر رہا ہے باجی بشرا جو ہے وہ ساتھ ساتھ صفائی کر رہی ہیں اور چیزیں سیٹ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر آج بھی بڑی خوش تھی کہ بچے جب نہ بات نہیں مانتے نہیں سمجھتے کہ باہر گرمی ہے تو باہر کھیلنے کے لئے چلتے ہیں لیکن کمیل بھی ایسی میں تھا کمرے میں تھا اور اپنا اچھے سے کام بھی کر رہا تھا اور اب اکیڈمی والے بچوں کا میں کر رہی تھی انتظار اور یہ بیٹھ شیٹ بھی آج میں نے کر لی تھی چینج دوسری جو تھی وہ واش کرنے والی تھی تو اس کا یہ کلر سکیم اور پرنٹ کتنا پیارا آ رہا تھا کیمرے میں مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اب اکیڈمی والے بچے جو ہیں وہ بھی آنے والے ہیں تو ان کو بھی یہی میں اپنے پاس ہی بٹھا لوں گی تو چائے لے آئی ہیں ناشتے کے بعد ہم نے چائے نہیں پی تھی یہاں پہ بجبشرا چائے بنا کر لے کر آئی ہیں اور یہ دیکھیں جو کہ سوائیاں میں آپ کو بتا رہی ہوں میدے کی ڈو کیسے تیار کرتے ہیں آج پہلے امی نے تیار کر لی تھی اس کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی انشاءاللہ پھر کسی دن کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کتنا میدہ لینا ہے کتنی سوجی لینا ہے کس مقدار میں ہے اور اس کی ڈو کو کیسے تیار کرنا ہے اور یہاں پہ بجبشرا سے میں نے کہا کہ تم بھی یہی بیٹھ جاؤ کرمی میں اتنا کام کر رہی ہو یہاں اسی چل رہا ہے تو ہمارے پاس بیٹھ کے چائے پیو اسی بات کا تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب میں ان کا اتنا خیار رکھوں ان کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھو تو پھر یہ لوگ مجھے چیٹ کریں تو ابھی اس وقت اکیڈمی والے بچے جو ہے وہ بھی آج چکے ہیں آیت فاطمہ دادی کی طرف تھی وہ بھی آج چکی ہے تو سب جو بڑے سکون سے بیٹھ کے یہاں پہ سٹیڈی کر رہے ہیں تو آج کا جو دن ہے کہیں جانا کیا ہے ایک تو کام تو ضروری تھے لیکن گرمی اتنی زیادہ ہے ہم لوگ گھروں میں بند رہتے ہیں ہمیں اتنی گرمی لگتی ہے جب کبھی باہر نکلے اور اس میں بل ہوتے ہیں اس طرح دونوں ہاتھوں کی مدد سے یہ بنائی جاتی ہے اور آپ سوچیں کہ ایک سوئی کو بنانے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے اور اسی طرح ایک ایک کر کے تیار کی جاتی ہیں اور بہت سی خواتین ان کو سیل کر کے اپنے گھر کی کچھ نہ کچھ کام بھی کر لیتی ہیں جن کو گھر سے باہر نہیں نکلنا جن کے پاس کوئی اور ہنر نہیں جن کے پاس یہ بھی ہنر ہے تو ڈو کو اس طرح دونوں ہاتھوں سے پہلے بنا نوڈل کی طرح آپ تیار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ چاہے تو جتنی مرضی بھڑی بنا لیں اس کے بعد اس طرح تھوڑا تھوڑا سا آٹا لے کر تو اس کو تیار کیا جاتا ہے تو اتنی محنت ہوتی ہے اس پہ اور تقریباً سات آٹھ سو سے کیجی ہماری گاؤں میں یہ مل جاتی ہیں لیکن میرا بنانے کا مقصد یہ ہے اتنا کم ٹائم ہوتا ہے میرے پاس اس کے باوجود یہ میں اس لیے بناتی ہوں کہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس نے بنائی ہیں اس کے ہاتھ صاف تھے یا اس نے صفائی کا خیال رکھا ہے یا نہیں رکھا یا سوجی یا میدہ جو اس نے لیا تھا وہ کہیں کیڑے والا تو نہیں تھا یا صاف تھا تو ان سب چیزوں سے مجھے بہت ڈالیتا ہے جس وجہ سے میں روز کی تھوڑی تھوڑی سی اپنے بچوں کے لیے بنا کر رکھ لیتی ہوں پچھلے سال میری طبیت بڑی افسر تھی تو میں نے خرید دی تھی تو مجھے یہی ٹینشن ہوتی تھی جی تو گرین کلر کی بھی ہو گئی ہے وائٹ بھی ہو گئی ہے اور یہ آریج کلر کی اس کے علاوہ فوڈ کلر جو ہوتے ہیں جو ہم مطنجن میں ڈالتے ہیں کسی کو اگر پسند ہو تو وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس کو پنکھے میں بکھیر دیتے ہیں اور چاہے تو دھوم میں رکھ کے اور دوپر نیٹ کا کپڑا رکھ کے دھوم میں بھی خوشک کیا جاتا ہے اور ان کو پکانے کا طریقہ تو وہ بھی میں کسی دن شیئر کروں گی بہت سے لوگ تو جانتے بھی ہوں گے اس کے بارے میں اور بناتے بھی ہوں گے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے ہوں گے تو ان کے لئے آسانی ہو جائے گی تاکہ وہ بھی اپنے گھروں میں ٹرائی کریں اور یہ اس قدر مزے کی بنتی ہیں اور بچوں بڑوں سب کی پسند کی ہوتی ہیں تو آج کی ویڈیو تو میں نے اس پہ بنائی اور اس پہ ورک بھی کیا تین قسم کی ڈو بنانے کے بعد اور اس طرح دیکھیں سپیڈ کچھ لوگ جو سٹارٹ میں کرتے ہیں وہ آہستہ بھی کر لیتے ہیں کچھ لوگوں کی سپیڈ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیز بھی ہوتی ہے لیکن یہ بہت پیار لگتا ہے ابھی میں نے کیمرے کو زیادہ قریب سے نہیں کیا کہ یہ کتنی خوبصورت بالدار ہوتی ہیں اور ان کا ڈیزائن کتنا پیارا لگتا ہے یہ دیکھنے میں کتنی پیاری لگتی ہیں اور اس میں مختلف لیور بھی ہم ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ صرف سوجی کی بھی بنا لیتے ہیں وہ بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں اس کو دودھ میں بھی بنایا جا سکتا ہے اور سوجی اور میدے کی مکس کر کے بھی بنایا جا سکتے ہیں اور سوجی اور میدے میں سردیوں میں انڈا بھی ڈالا جا سکتے ہیں